سر ملک فیروز خان نون پاکستان کے ساتھ میں وزیر آزم تھے جب تک صدر پاکستان اسکندر علی مرزا نے آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو مارشل لاؤ نافذ کیا خان پاکستان کے بانی لیڈران میں سے ایک تھے جنہوں نے محمد علی جنہ کی سربراہی میں کامیاب آئینی تحریک کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو ایک قومی ریاست کے طور پر ریاست پاکستان کی قیام میں مدد کی فیروز خان نون سات مئی 1893 کو اس وقت کے برطانوی ہندوستان میں پنجاب کے ظلہ خوشاب میں واقعہ ہموکا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے 1912 میں لاہور کے ایچیسن کالج میں تعلیم حاصل کی انڈیا آفس نے ان کے لیے جنوبی دربی شائر کے ٹیکنال میں ایک ریونڈ لائٹ میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کا انتظام کیا وہاں سے انہوں نے اکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے درخواست دی انگلینڈ میں بیلیسٹر کی حیثیت سے تربیت یافتہ ملک خان برطانیہ میں ہندوستان کے ہائی کمیشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی رہے سیاسی کیریئر قانون کی مشک اور قانون سازی ستمبر 1917 میں ہندوستان واپس آنے کے بعد خان نے سرگودہ میں ڈسٹرک کورٹ میں قانون کی پریکٹس کی اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ چلے گئے 1927 تک یہاں خدمات انجام دیں 1920-1921 میں خان قومی سیاست میں داخل ہوئے اور یونینیس پارٹی کی پلیٹ فارم پر پنجاب قانون سازی اسیملی کے لیے منتقب ہوئے 1936 میں جب ان کو برطانیہ میں ہندوستان کا ہائی کمیشنر مقرر کیا گیا تو خان نے پنجاب میں سیول سرویسز سے استفاہ دے دیا مشرقی بنگال کی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب 1947 میں خان نے اپنے حلقہ احباب کو برقرار رکھا اور تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان کی قیام کے بعد پاکستان کے آئین سائز اسیملی کے قومی اسیملی ایم این اے کے میمبر بن گئے اکتوبر 1947 میں جناہ جو پاکستان کے گورننس جرنل تھے نے خان کو ایک خصوصی ایلچی کے طور پر مقرر کیا اور انہیں سعودی عرب روانہ کیا 1950 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے فیروز خان کو وزارت خارجہ سے ہٹا کر مشرقی بنگال کا گورنر مقرر کیا 1955 میں خان نے مسلم لیگ سے الہدگی اختیار کر لی جب انہوں نے ریپیبلیکن پارٹی کے قیام میں مدد کی ون یونٹ پروگرام کے قیام کی حمایت کی عوامی لیگ کے حسین شہید سہروردی اور مسلم لیگ کے آئی آئی چندریگر استفاہ کے بعد ملک فیروز نون خان تین جماعتی مخلوط حکومت کے آخری امیدوار تھے خان نے عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی، کرشک، کارکن پارٹی اور قومی اسیمبلی میں پارلیمانی گروپوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اتحاد قائم کیا جس کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حکومت بنانے کا موقع مل گیا 1957 کو سر ملک فیروز خان نون پاکستان کے ساتھ میں وزیر اعظم بن گئے جب تک صدر پاکستان اسکندر علی مرزا نے 8 اکتوبر 1958 کو مارشل لاؤ نافذ کر کے ان کو برخاص کیا 1957 کے دوران ملک خان صاحب نے گوادر کی شمولیت کے لیے سلطنت مسقط اور امان کے ساتھ پیشیدہ لیکن کامیاب مذاکرات کیے جسے 8 ستمبر 1958 کو فیڈریشن آف پاکستان میں 30 لاکھ امریکی ڈالر کی قیمت پر لیا گیا 1958 میں وزیارت عظمت سے سبکدوشی کے بعد خان قومی سیاست سے دزبردار ہونے اور ایک سیاسی مصنف بن گئے انہوں نے ہندوستان کی تاریخ اور پاکستان میں قانون اور سیاست سمید مختلف موضوعات پر پانچ کتابیں تصنیف کی کینیڈا احمقوں سے حصول اقل 1940 بچوں کی کہانیاں چشم دیت ہندوستان سینٹر ڈسٹ 1941 انڈیا 1941 کشمیر 1957 آپ بیتی فروم میموری 1966 ملک صاحب کی شریک حیات آسٹریلیا کے قاتون وقار انیسہ نون تھی جو ایک ممتاز سیاست دان اور ایک سماجی کارکن تھی وہ سات دسمبر 1970 کو اپنے آبائی گاؤں نورپور نون زلہ سرگودہ میں وفات پا گئے موسیقی